جی تو اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں دا موسٹ فیمس جیویس سکویر دا ایریا آف کیشمیر جو کہ ایک بہت تاریخی ایسیت رکھتا ہے میں اس وقت آ چکا ہوں جو جیویس سکویر ہے ایک بہت تاریخی ان کا جگہ ہے اور اس جگہ کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس کے اس طرف جتنی بھی ہے وہ یہودیوں کی جیوز کی عبادی ہے اور رہائش ہے اور اس طرف جو ہے وہ ساری کرسچنز کی ہے ایک ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ یہ جو چرچ ہے نا یہ صرف کرسچنوں کا اس طرف ہے باقی ساری یہاں پہ جو پروپٹی ہے گھر وغیرہ وہ سب جیوز کے ہیں اور اس سائٹ پہ جتنے بھی ہیں وہ سب کرسچنز کے ہیں یہ سڑک ایک پارٹیشن کے طور پہ کام کرتی میں دکھاتا ہوں یہ واحد چرچ ہے جو کہ ایک ایک ایکسیپشن ہے اور یہ یہاں ان سائٹ سے ویو ہے یہ سارا یہودیوں کے یہ سامنے بہت بڑا کیسل ہے یہ کیسل بھی یہودیوں کے اور یہاں پہ کچھ انہوں نے پرانے جو ہے نا رکھے میں مجسمیں جو کہ یسو کا بھی ہے اور کرسٹیوں کے بھی ہیں کچھ کیتھولک بھی ہیں یہ انہوں نے بس ایزا میوسیم چھوٹا سا رکھا ہوئے کافی بڑے اپارٹ میرے سے یہاں پہ یہودیوں کے یہ کچھ انہوں نے پولیش میں لکھا ہے جو کہ مجھے سامنے نہیں آرہی اور اس طرف کر کے جو ہے اگر میں دکھاؤں تو آپ کو یہاں پہ یہودیوں کا ایک چھٹا بھی نظر آئے گا اور یہ جو ہے یہ صرف ایک چرچ ہے اور یہ چرچ بہت قرآن ہے اولموسٹ سیکنڈ ورڈ وارڈ سے پہلے کا یہ چرچ ہے یہاں پہ میں کچھ غلط بول گیا کیونکہ یہ سیکنڈ ورڈ وارڈ سے پہلے کا نہیں بلکہ تیرہ سو صدی کا چرچ ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کے اندر اگر جانے دیں میں اس وقت اس چرچ کے اندر جانے لگوں جو کہ یہودیوں کے علاقوں میں صرف کرسنیوں کا ایک چرچ ہے یہاں انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے ایک احتیاطی تدابیر کا بورڈ لگا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ اپنا کتہ لانے کی اجازت نہیں ہے آئس کریم کھانے کی اجازت نہیں ہے آپ یہاں پہ ہاف سلیوز میں نہیں آ سکتے پڑھوپرے کپڑوں کا پہنا ہونا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ اندر موبائل فون آپ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو کسی بھی طرح کی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی اجازت ہے ویسے تو پولینڈ میں بہت زیادہ چرچ ہیں کیونکہ پولینڈ عیسائیوں کا ایک ملک ہے اور یہ لوگ کافی پریکٹیکل ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ چرچ نظر آئیں گے جیسے کہ مسلم مالک میں آپ کو ہر گلی میں ایک دو مسجد نظر آتی ہے اسی طرح پولینڈ کے ہر شہر کی ہر گلی میں آپ کو ایک یا دو چرچ نظر آئیں گے اس چرچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چرچ انتہائی قدیم زمانے کا ہے تیرہ سو پینتیس میں اس چرچ کی بنیاد رکھی گئی تھی جو کہ کنگ کیزمیر نامی جو ان کا کنگ تھا اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس چرچ کا نام ہے پارافیا بوزیگو سیالا کراکوئی اور آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ کتنا پرانا چرچ اور یہاں پہ کھلی کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ لوگ آئیں اور آکے پڑھیں جو کہ یہ کتابیں بھی پولیش لینگویج میں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے عقیدت منوں کے لیے یہ دیئے رکھے ہیں تاکہ وہ یہاں آکے عبادت کریں اور دیا جلائیں قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ ایک آرٹ بھی نظر آتا تھا جو کہ پرانے لوگوں نے اس پورے چرچ میں کیا ہوا تھا یہاں پہ ہر جگہ بہت پینٹنگز کی ہوئی تھی اور انہوں نے یہاں پہ مجسمے ٹائپ بنائے ہوئے تھے جس میں یسو مسیح کا بھی انہوں نے سکلپچر بنائے ہوئے تھے اور دوسرے بھی بہت زیادہ سکلپچر بنائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ایک مخصوص بات یہ کہ یہ سارے سکلپچرز جو تھے یہ کوئی سمپل طریقے سے نہیں بلکہ سونے کے پانی میں انہوں نے تیار کر کے اس پورے چرچ میں لگائے ہوئے تھے یہ کوئی عام چرچ نہیں کیونکہ یہ وہ واحد چرچ ہے جو کہ جیویش کے ایریاز میں آتا تھا اور یہ اپنی حیثیت کا صرف اکیلا ایک چرچ ہے جس کی اجازت تھی کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور اس کو ایزا تاریخ ہسٹری کے طور پہ یاد رکھیں اس لائن سے آگے جانا ممنوع تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اندر انہوں نے کس طرح کا آرٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس آرٹ میں انہوں نے سب سے اوپر مختلف طرح کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے پارافیا چرچ ہے جو کراکو میں یہ ٹوریسٹ کی اٹریکشن کا بہت بڑا مرکز ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جیویش کے ایریے میں صرف ایک اکیلا چرچ ہے اور صرف یہی وجہ نہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی قدیم زمانے کا چرچ ہے اور اس کے اندر بہت ہی فینسی قسم کا آرٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اس پہ کروڑوں روپے کی لاغت آئی ہوئی ہے اور یہ ہر سال اس میں تھوڑی ترمیم کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو نئے موڈلز کے مطابق قائم رکھا جا سکے اس میں لائٹننگ وغیرہ موڈرن انداز میں کی گئی ہے ابھی تو دن کا ٹائم ہے اس وجہ سے لائٹس وغیرہ اون نہیں کی گئی لیکن شام ٹائم کو کیونکہ انہوں نے ساری جو لائٹس کی کیبل وائرز ہیں وہ زمین انڈر ڈا گراؤنڈ رکھی ہوئی ہیں اور اس لیے یہ اس میں وقتن وقتن ترمیم کرتے رہتے ہیں اور ٹورسٹ یہاں پہ ضرور آتے ہیں جو کہ اکراکو آتا ہے وہ اس چرچ کو لازمی ویزٹ کرتا ہے یہاں آ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے چھ سات سو سال پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ اس کی امارتیں اس کا ڈیزائن اس کے اندر ہوا ہوا آرٹ سب کچھ بہت قدیم زمانے کا ہے ٹورسٹ کی اٹریکشن کا مرکز ہونے کے باوجود اس چرچ میں انٹری بلکل فری ہے اور اس کے محسوس اوپننگ ٹائم ہے اور آپ کو صرف اندر آنے کی اجازت اسی ٹائم میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ جگہ بند کر دی جاتی ہے کچھ جگہ یہاں پہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم سیاہ کا جانا ممنوع ہے اور وہاں پہ صرف کریسٹین لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں تاکہ وہ اندر جا کے عبادت کر سکیں قدیم زمانے میں بنائی گئی یہ امارتیں اور ان کی اونچی اونچی دواریں اور ان دواروں میں کیا گیا یہ آٹھ سیاہوں کی اٹریکشن کا بہت بائیس بنتا ہے اور سیاہوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے کیسے اس طرح کے آٹھ کو قائم کیا چرچ کے اندر ہی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹورسٹ داخل نہیں ہو سکتے اور جیسا کہ اس جگہ پہ ان لوگوں نے اپنے کچھ بزرگوں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں یہ چرچ کے کوئی پاسٹر تھا اور ساتھ ہی میں کوئی دوسرے پاسٹر ہیں جس کی تصویریں انہوں نے اس چرچ کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور اس کو لوگ کیا ہوا ہے اب میں نکل آئے ہوں باہر اس چرچ سے اندر کیونکہ ان کی یہ مذہبی جگہ ہے کریسٹینز کی تو اس لئے بولنا ہلا ہو نہیں تھا اس وجہ سے میں چھپی رہا ہوں اور ویڈیو بناتا رہا ہوں باقی یہ بہت فیسینیٹنگ ہے یہ بھی بہت پرانی بیلڈنگ ہے یہ بس ایک یا دو بیلڈنگز انہوں نے نہیں بنائی ہیں اور یہ جو ایریہ ہے یہ سارا کریسٹینز کا ہے یہاں پہ یہودیوں کی کوئی پروپٹی نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اور میں کنیکٹ رہ سکیں اور میری ویڈیو اس پہ کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی کیا کیوریز ہیں ملتے ہیں